بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد خبیب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویٹنی ٹریٹمنٹ ستہ چتیز خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیر خیرہ سے ہوں گے آپ کے اہل و ایال بھی خیر خیرہ سے ہوں گے آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ تازہ سوئی ہوئی گئے بہنس کے بارے میں ہے کہ اس کا اچانک دودھ کم ہو جاتا ہے وہ اس کپیسٹی والا دودھ نہیں دیتی جو پہلے پچھلے سوئے پر دے رہی تھی دودھ بہت کم ہے دودھ اس کا کیسے مکمل کیا جائے کیسے پورا ہو جائے اس کے لئے میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جسے آپ کا جانور مکمل دودھ پر آ جائے گا آپ کا جانور بہت زیادہ دودھ دینے والا بن جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اصل بات یہ ہے کہ جانور کو دودھ دینے میں کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن جانور کوئی نسل کو دیکھنا پڑتا ہے اگر جانور کی نسل اچھی ہے تو وہ دودھ دینے والا ہوگا اگر جانور کی نسل اچھی نہیں ہے تو اس پر جتنی محنت کی جائے بہت کم ہے جانور کا دودھ بڑھانے کے لئے دس سے پندرہ دن جب گزر جائیں جانور اپنا دودھ اس کے پیسٹی پر نہ اتارے اور دودھ پورا نہ دے تو پھر آپ جو ہے یہ نسل کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کا جانور جو ہے برودھ بھی بہت زیادہ دے گا اور مکمل دودھ پر آ جائے گا سب سے پہلے آپ نے لینی ہے گندم ایک کلو گندم ثابت لینی ہے آپ نے اس کا دلیا نہیں کرانا اس کے بعد آپ نے سو گرام جو لینی ہے اس کے بعد آپ نے دو سو گرام گوڑ لینا ہے تین لیٹر آپ نے پانی لینا ہے اس میں یہ سارا ایڈ کرنا ہے چولے پر پکانا ہے جب یہ سارا پک جائے نیم گرام ہو جائے تھنڈا ہو جائے ہاتھ لگانے سے ہاتھ نہ جلے تو پھر آپ جو ہے اس جانور کو کھلائیں یہ جانور کی ایک دن کی خوراہ ہے آپ نے دس سے پندرہ دن اس کو کھلانا ہے اس سے آپ کے جانور کا دودھ خافی مقدار میں بڑھ جائے گا اور آپ کا جانور دودھ بھی بڑھا جائے گا اور آپ نے اس میں ملٹی ڈائٹ بیلنس آپ جو نے پروٹین والی خوراک ونڈا بھی اپنے جانور کو لازمی دینا ہے اگر جانور تین کلو دودھ دے رہا ہے تو ڈیٹھ کلو آپ نے ونڈا دینا ہے اور سو گرام منرل بھی سات دینا ہے اس سے دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کا جانور اتنا زیادہ دودھ دے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا پھر دیکھنے والے دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کے جانور کا ہیوانہ اتنا بڑھ گیا ہے اور دودھ بھی کافی مقدار میں بڑھ گیا ہے اور آپ کا جانور ہیلڈی اور صحت مند ہو گیا ہے اور اس کی جلد بھی شائننگ شائننگ والی ہو گئی ہے آپ اپنے جانور کو کیا کھلاتے ہیں جب یہ آپ نسخہ اپنے جانور کو کھلائیں گے تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے جانور کا دودھ بہت کافی مقدار میں بڑھ جائے گا ایک کلو گندم ثابت سو گرام جاؤ دو سو گرام گوڑ تین لیٹر پانی اس میں پکا کر اس کو کھلائے جائے دا سے پندرہ دن اگر ضرورت پڑے تو ہفتے میں ایک بار ضرور دینا چاہیے ونہا جانور کو ڈیلی ونڈا لازمی دینا چاہیے اور سو گرام منرل دینا چاہیے اس سے جانور کے اندر جو منرل کی مقدار ہوتی ہے اور جو ویٹامن ہوتے ہیں وہ کام نہیں ہوتے جانور کی صحت اچھی رہتی ہے اور جانور دودھ دیتا رہتا ہے اور جانور کا دودھ بھی کام نہیں ہوتا اور جانور کو کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا اور جانور کمزور بھی نہیں ہوتا آپ کا جانور ہیلتی اور پور کشش رہتا ہے انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبکرائب کریں بیل آئیک آن کے بٹنوں کے بعدیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم